آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں مبشر نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے مبشر کس زبان کا لفظ ہے مبشر کے معنی کیا ہے مبشر نام کا مطلب کیا ہے مبشر میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہیں مبشر انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں مبشر ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے مبشر اردو میں کیسے لکھا جائے گا مبشر اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مبشر عربی زبان کا لفظ ہے مبشر کے معنی اور مبشر نام کا مطلب ہے جس کو خوشخبری دی گئی ہو جس کو بشارت ملی ہو بشارت یافتہ مبشر میں پانچ حروف ہیں میم بے ڈبل شین رے یہ انگلیش میں مبشر لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں مبشر لکھا ہوا ہے مبشر اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں مبشر لکھنا ہے تو سب سے پہلے میم کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد بے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد شین کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوسرے سین کی جگہ پر تشدید کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں رے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح مبشر لکھا ہوا آ جائے گا مبشر لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان اردو میں مبشر لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو سب سے پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک میم نمبر دو بے نمبر تین شین نمبر چار رے دوسرے شین کی جگہ پر یہ نشان لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تشدید یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے میم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں شین آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے میم اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے بے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے شین اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے رے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا میم اور یہ کیا لکھا بے اور یہ کیا لکھا شین اور یہ کیا لکھا رے تو یہ کیا ہو گیا موبشر ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ